شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان عدب کے ساتھ عرض کرنے لگا یا حضرت علی کوئی انسان پہلے سے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں دکھنے کو ملتی ہیں بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے شخص اللہ تعالی وقت بدلنے سے پہلے اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے کے سامنے پانچ نشانیوں کو ظاہر کر دیتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جل اس کا نصیب بدلنے والا ہے تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا یا حضرت علی وہ پانچ نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص وہ پانچ نشانیاں یہ ہیں سب سے پہلے نمبر ون فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے اس کا نصیب بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور مدد فرماتے ہیں اس لئے آپ کی بھی آنکھیں صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے نمبر ٹو جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت قرآن پاک کی محبت اللہ کے ذکر کی محبت درود و پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جل بدلنے والا ہے نمبر تین جو آزمائش میں سبر کرنے لگ جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے تو اس کو تھوڑی ازمائش میں بھی ڈالتا ہے اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن پھر بھی مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے تو اے شخص یاد رکھنا آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے نمبر چار چہرے پر رونک آنے لگتی ہے یعنی چہرے پر نور برسنے لگتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس انسان کے چہرے پر نور برسنے شروع ہو جائے یعنی اس کے چہرے پر رونک آنے شروع ہو جائے تو اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جل اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارہ بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور برسنے لگ جاتا ہے ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور کوئی دوسرا بندہ ہے ہی نہیں اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہت دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور وہ اپنے غصے پر کابو کرنے لگ جاتا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے اس کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے یعنی نصیب بدلنے والا ہے نمبر پانچ خرچے میں کمی آ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص پانچویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگے اور رزق میں برکتی برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے ایسے انسان کی پھر حلال کمائی بھی برکت والی ہو جاتی ہے چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ باتے مگر اس کی دولت میں کبھی بھی کمی نہیں آتی اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ ہی سے امید رکھتا ہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوا و شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اس میں اس کی مسلحت ہے وہ دے کر بھی عزماتا ہے وہ لے کر بھی عزماتا ہے جس انسان کو ان پانچ نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم پر سے برے وقت کو ختم کر دے اور اچھا وقت شروع کر دے آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کا نیگے بان اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی